موسیقی ہر جگہ ہیں برطانیہ میں بھی اسی طرح کی حالات ہیں لوگ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں بہت سارے ممالک بہت سارے ممالک تیاری کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے لوگ ڈاؤن کریں گے اس حوالے سے بات ہوگی اور تھوڑی سی بات جو ہے پاکستان کے عبدالجازم کا خطاب تھا ابھی تھوڑے پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمی بنون کے حوالے سے جو خبریں آپ سن رہے تھے مارچ آنے سے پہلے کہ شہباز شریف صاحب واپس جائیں گے ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہوگی تو ہمارے ساتھ جو آج اس پرام میں خصوص طور پر شرکت کر رہے ہیں جو مہمانہ نے گرامی بیرو چیف ہیں 92 نیوز یوکے کے جناب یوکے ان یورپ کے جناب غلامو سنانوان صاحب اور سینئر جنرلسٹ اور سینئر کالن نگار جناب وجہت علی خان صاحب آپ دونوں شکریہ وجہت آپ کا بہت شکریہ ہے اور کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوگی اور اسی حوالے سے کرونا کے حوالے سے بہت سارے مسائل آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری جو پھیلی ہے اس سے کتنے اور خطرات آپ کو دکھائی دی رہے ہیں دیکھیں جب سے یہ کرونا وائرس کا اشیو اٹھا ہے دو طرح کی اراء سوسائٹیز میں یہاں بھی اور میں پاکستان سے بھی حالی میں واپس آئے ہوں ایک تو یہ ہے کہ یہ مین میڈ ہے اور ایک قدرتی ہے عام طور پہ ہم اس کو قدرتی ہی سمجھ رہے ہیں کہ قدرت کی طرف سے جس طرح اس سے پہلے بھی کئی وائرسز آتے رہے ہیں کوئی بیماری پھیل جاتی ہے تاؤن کی بیماری یہاں پہ دو تین دفعہ ماضی بائید میں پھیلی اور ہزاروں لوگ اس سے ہلاک ہوئے تھے تو اب یہ وائرس بڑا محلق ہے اور اس سے ہلاکتیں ڈیلی بڑھتی جا رہی ہیں جہاں تک ہم برطانیہ کے اگر بات کریں تو یہ ایک ترقی آفتہ ترین ملکوں میں برطانیہ کا نام آتا ہے اور ہم نے یہ دیکھا عام تاثر یہ ہے کہ وزیراعظم بورس جانسن نے پہلی اپنی کوبرا میٹنگ کے بعد جو پریس کانفرنس کی اسی میں ان کو یہ چاہیے تھا کہ بچوں کے سکول بند کرتے اور لیکن شاید انگریز جو ہے نا وہ سلو اینڈ سیڈی ویندہ ریس پہ یقین رکھتا ہے انہوں نے گریجویلی موٹیف اپنے پبلک کو یہ اس طرف گریجویلی لا رہے ہیں وہ تیاری کروا رہے ہیں آستا آستا اور ہمیں یہ لگتا ہے جو ہم سن رہے ہیں خبروں میں دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دو تین ہفتوں میں یہ انتہائی قدم اٹھائیں گے اور جہاں تک پاکستان کی آپ نے بات کی تو پاکستان میں تو ابھی جو طافتان بارڈر پہ جو کچھ ہوا جو ہم نیوز میں دیکھ رہے ہیں اس سے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ کہ ہماری گورنمنٹ وفاقی حکومت ہماری کتنی سیریس ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکی پریزیڈنٹ اور ہمارے برطانیہ کے پرائم نسٹر ڈیلی بیسز پہ آکے تو اپنے عوام کو اگاہ کر رہے ہیں کہ آج ہم نے یہ سوچا ہے آج ہم نے یہ کرنا ہے تو پاکستان میں ہمارے وزیراعظم نے آج ایک قوم سے خطاب میں کچھ ہاتھ دونے کے طریقے وغیرہ بتایا ہیں کہ کس طرح آپ نے ہاتھ دونے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں گو کے ایک ترقی پذیر ملک ہے لیکن کم از کم اپنے عوام کی حفاظت کے لیے ہمیں حکومتی مشرینی کو جس طرح ہم سمجھ سکتے تھے کہ وہ متخیر ہوں گے لیکن وہ اس طرح متحرک نہیں ہوئے نہیں ہوئے تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے جو چار چھ دن یا دس دن یا پندرہ دن ہے وہ بڑے مشکل ہوں گے اور وزیراعظم نے تو میرا خیال ہے آج صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اس پر کابو ہی نہیں پاسکتے کابو نہیں پاسکتے اور یہ بڑی بڑا بڑا لمحے فکر ہے کہ وزیراعظم پاکستان یہ بات کہہ رہے ہیں تو آوان صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ جیسے کہ بات کی وجہدری خان صاحب نے بھی تافتان بارٹر کے حوالے سے کہ ہم اس چھوٹے سے حصے کو منیج نہیں کر پا رہے جو کہ صرف سات ہزار لوگوں کے اوپر ہے لیکن کیا پورے ملک کو منیج کر پا جیسے کہ انہوں نے ہاتھ بلند کر دی ہیں کہ ہم اس پر کابو نہیں پر پائیں گے کس طرح سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا امران اکوی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کہ یورپ سے زیادہ آسان تھا اس کو کنٹرول کرنا وہ شروع میں انہوں نے کیا بھی اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر نہ تو فریقونٹلی اتنے یورپ سے لوگ آتی ہیں جیسے جو کمتاسا کنٹریز ہیں جیسے آپ کہلیں کہ اٹلی کے اندر تھے یا سپین یہ دوسرے مبالک سے اتنی زیادہ لوگ نہیں آتے تو اگر یہ اس طرح کا چیک رکھتے ائرپورٹس کے اوپر وہاں پر سکریننگ کرتے انٹی بکٹیریل سپری وغیرہ کرتے تو کافی اترک تھا دوسری بات جو تافتان بارڈر ہے وہاں پر جتنے لوگ بھی گئے تھے وہاں ان کو پاکستان جب وہ آ رہے تھے تو وہیں پر بارڈر کے اوپر کوئی نہ کوئی کیمپس لگاتے آریزی سپتال بناتے ہوسٹل خالی کروائے لیتے کوئٹا کے اندر اور دوسری جگہ پہ وہاں پر ان کو رکھتے تیرہ چودہ دن کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہاں پر علید 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 رکھتے علید 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 رکھتے وہاں پر بلکل آسولیشن کے اندر رکھتے ان کو وہاں پر رکھنے کے بعد جو جو کلیر ہوتے ان کو دوسرے سوبوں میں یا شہروں جہاں سے تھے وہاں پر وہ جاتے تاکہ دوسرے شہروں یا دوسرے سوبوں تک نہ پھیلتا اس کے علاوہ جو بھی دوسرے سوبوں کے بارڈر ہیں جو ملوچستان سے لگتے ہیں وہاں پر بڑی اچھی چیک پوست بناتے وہاں پر چھوٹے چھوٹے سینٹرز بنا دیتے کہ جو لوگ وہاں سے جن کو بھی شک کا اثار کیا جائے تاکہ ان کو اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لہور تک جو ہے وہ لہور میں ایک جہاں پک ہو گیا بندہ اور اس کے علاوہ جگہ جگہ پر پھیل رہا اور پاکستان میں آپ کو پتہ یہ ظہر ہے فشلٹیز یورپن کنٹریز کے حوالے سے کم ہے تو وہاں پر جیسے کیٹس کم ہیں جو جن ڈاکٹروں نے چیک کرنا ہے جن ہسپیٹلز کے اندر ایک پرپر کیٹس ہوتی ہیں جو بھی مریز کو آپریٹ کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں تو وہ نہیں ہے تو اس حالے سے میرا خیال ہے کہ ان کو زیادہ مہیر احتیاطی تطابیر کے لئے لینے چاہیے تھے جو کہ انہوں نے نہیں لیے بلکل جیسے افجاد صاحب نے کہا کہ جو تافتن کا باٹر ہے وہاں پر ہی بہت زیادہ اتنا چیک رکھتے تھے کہ لوگ وہاں سے آگے آئی نہ سکتے جس طرح انہوں نے شروع میں وہاں میں کیا جو چائنہ کے سیٹنج سٹوڈنٹس ہیں پاکستان کی یہ تین بڑی تعداد کے اندر انہوں نے ان کو پاکستان نہیں آنے دیا اس لئے نہیں آنے دیا تاکہ وہ یہاں جب آئیں گے تو خطرات بڑھیں گے اس طرح انہوں نے ظاہرین کے حوالے سے نہیں کی ہم دیکھ رہے تھے دو تین دن پہلے جب وہاں سے اس طرح بسیں آ رہی تھی جیسے کہ بہت بڑے جلوس آ رہے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ایسے رسک نہیں لینا چاہیے تھا اور آج اور میرا خیال سے پرائم نیسٹر نے بڑا لیٹ رپلائی کیا آج اتنے دنوں کے بعد آج انہوں نے خطاب کر کے وہ جیسے جیسا بتا رہے تھے کہ وہ ٹی وی بر ہاتھ دھونے کے طریقے اور بتا رہے تھے ٹیکنکل باتیں بتا رہے تھے جو کہ میرا خیال ہے شاید ان کو زیب بھی نہیں دیتا تھا اور وہ ہمیں بتایا کہ میرز گورنمنٹ کیا لینے جا رہی ہے جیسے زفر مرزا صاحب کل کی پریس کانفرنس میں نے بتا چکے تھے جب حکومتی مشینری کے اندر لوگوں کے اوپر ایسی انگلیاں اٹھیں گی تو میرا خیال ہے یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملاقی ابھی تک تبدیلی تو آگئی ہے شاید لیکن لوگوں کے طور طریقے نہیں بدلے وہی کرپشن والے پرانے طریقے وہی چیزیں چل رہی ہیں ساری بلکل اچھا اس میں ایک اور چیز یہ کیونکہ جام کمال صاحب نے اسی امتافتان بروٹر کے حوالے سے کہا تھا کہ بھئی ہم نے تو بہت اچھا کام کیا ہم نے تو انہیں رکھا بڑے اچھے طریقے سے رکھا جب ان کا جام کمال صاحب کو جب بیان آئے تھا جب سن کے وزیراللہ صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی تو جام کمال صاحب تو اس وقت بڑے مطمئن دیکھ رہا تھے کہ جو کام ابھی تک تافتان بروٹر پر وہ بلکل صحیح ہوئے کیسے دیکھ رہا ہے ہاں اس میں یہ نکتہ غور کرنے کا ہے کہ تافتان بروٹر پر جو انہوں نے کرانتینہ یا جو حفاظتی مرکز بنایا جہاں پہ علاج کیا جانا تھا یا ٹیسٹ کیا جانا تھا متاثرین کا تو وہ ہم نے ایک فوٹیج دیکھی ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی وہ آئی ہے لیکن وہ فوٹیج کسی موبائل فون سے بنی ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کم از کم ایک سو کے لگ بھگ عورتیں بچے اور مرد وہ ساتھ ساتھ لیٹے ہوئے ہیں بلکل ساتھ ساتھ جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں محمدی بسترے جیہاں بلکل تو وہ بلکل ویسے لیٹے ہوئے ہیں اور اس کو تو جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آئیسولیشن میں رکھا جانا تھا جیہاں بلکل اگر ایک پیشنٹ کو آپ کو شک ہے کہ اس کو کرونا وائرس کا اٹیک ہوا ہے تو وہ بلکل ایک کیبن میں ہونا چاہیے جیہاں بلکل اور بلکل سیپرٹ ہونا چاہیے تو یہ تو آپ نے بجائے روکنے کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مئیر پاکسنگ گورنمنٹ نے بہت دیر میں لیے اور بلکل ایسے لیے جیسے کہ کوئی بچگانہ کھیل ہے آپ نے دیکھا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ہماری برطانیہ کی ہے ہمارے پرائیم نیسٹر ان پر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیوں جی پہلے دن ہی پورا یورپ بند پڑایا اٹلی ایسے لگتا ہے کہ کرفیو لگا ہوا ہے کرفیو بھی کئی جگہ پہ لگے ہیں اب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن یہ گریجولی اس طرف جا رہے ہیں ابھی رات کو ہمیں ایک آفیشل آدمی پولیٹیشن ہے یہاں پہ برطانیہ میں تو وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمیں انہوں نے کہہ دیا کیونکہ ان کی عمر ستر سال ہے تو ہمیں انہوں نے کہہ دیا آپ کی تمام میٹنگز کینسل ہیں آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں باہر نہیں نکلے آپ تو دو تین ویک کم از کم آپ کو گھر بیٹھنا پڑے گا تو وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے ایک سرٹن ایج تک جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ورنریبل ہو جاتا ہے جس طرح کے بچے ورنریبل ہوتے ہیں امیونٹی کام ہو جاتی ہیں تو یہ آستہ آستہ اپنی عوام کو لوگ کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ورس حالات ہوتے ہیں تو آپ کو کس طرح اگر وہ پہلے دن یہ کر دیتے سکول بھی بند یہ بھی بند وہ بھی بند تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پینک پھیلتا آپ نے ابھی تو حکومت نے کہا کچھ نہیں ہے تو اتنا پینک ہے کہ آپ کو پورے برطانیہ میں سپر مارکٹس میں آپ کو ٹیشو نہیں مل لے سینیٹیشنز نہیں مل لی اور اگر کوئی چیز مل لی ہے تو دو پونڈ کی تھی تو دس پونڈ کی مل لی ہے تو اس پہ چینہ جپٹی لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں سٹورز پہ تو یہ گورنمنٹس میں فرق ہوتا ہے تو ہمیں پاکستان کو تو ابھی پاکستان نے ایک سٹیپ بھی لی لیا میرے خیال میں بلکل اچھا شروع بلکل شروع میں جب یہ وائرس پھیل رہا تھا تو خبریں پوری دنیا میں پھیل نہیں دی اس وقت بھی کیونکہ ہمارا تعلق چائنہ سے بہت زیادہ قریب اس وقت بھی تھا آج بھی اس میں یہ تھا کہ شروع کے حصے میں انہوں نے اپنی فلائٹس کو کینسل کیا اور روک دی گئیں اور پھر اگدم سے چلا دی گئے فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کیا سے مجھتا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے ایک تو آج برطانی وزیراعظم نے ایک بات کیا کہ ہم دو ہفتے جو ہے نا وہ ہم پیچھے ہیں مطلب لیٹ ہیں کہ یہاں پر جب یہ پہلا بریز بھی ڈسکور وات اس وقت چائنہ میں اور اٹھلی وگارہ میں کافی شروع شروع ہو چکا تو شاید اس حوالے سے بھی تھوڑے سے یہ ابھی سلوڑی چل رہے ہیں کہ اگدم عوام کے اندر ایسا پینک نہ جائے لیکن یہ آج جو رپورٹ آئی ہے نا کہ لنڈن کے اندر دنیا کے کسی بھی ملک کی پرسنٹیج لگایا ہے سب سے تیزی سے یہاں پر پھیل رہا ہے اس وقت اور ہر اگلے گھنٹے کے اندر جائے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے آپ دیکھا اپنے سرجنیاں جو یہاں پر بند کر دی گئی ہیں جن کی کوئی مائنڈر اپوائٹمنٹ سے وہ بھی کینسل کر دی گئی جو بالکل سیریس ٹائپ کے ہیں ان کو صرف آنے کی جازت ہے اور جیسا کہ ابھی تک گورنمنٹ ڈٹھی ہوئے کہ ہم نے سکول بند نہیں کرنے لیکن پریشر بڑھتا جا رہا ہے آج جب سوال کیا گیا مینیسٹر سے جب وہ بریفنگ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ بالکل نہیں کہا کہ بالکل بند نہیں ہوں گے بٹ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب اشارہ یہ میرے لیا کہ آنے والا جو ہفتہ ہے بیس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جو ہفتہ ہے کہ اس کے اندر شاید جو ہے نا وہ سکول بند کر دیا کیونکہ لیمٹیڈ کرفیو کی باتیں ہو رہی ہیں اور پولیس کو اختیارات دے دیا گیا سپیشل کہ وہ جیسے مجید صاحب نے کہا ستی سال سے جو زائد بندہ ہوگا عمر کا اگر وہ فیل کریں کہ اس کو روڈ پر نہیں ہونا چاہیے تو اس کو وہ وہاں سے پکڑ کے اس کے گھر چھوڑ کے اور کہیں گے جی آپ نے باہر ہی نکلنا تو اس طرح کے مییز اب لیے جا رہے ہیں جیسے کہ امرجنسی کی صورتحال ہے لیکن اس سے بڑھ کر بھی لوگ ڈاؤن والی جو صورتحال ہے وہ میرا خیال ہے جب تک نہیں ہو گئی اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حکومت بلکل سیریسلی جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنا چاہتی کیونکہ یہ ملٹیپلائی ہے نا اب آپ سب سے جتنا لندن کا انڈرگرونڈ بیزی ہے شاید دنیا میں دوسرے کم ہی کسی ملک میں ہوگا تین ملین لوگ یا دھائی ملین لوگ روزانہ جہاں پر سفر کرتے ہوں تو وہاں پر آپ دیکھیں ریس فیکٹر کتنا زیادہ ہوگا تو ابھی تک گورنمنٹ نے انڈرگرونڈ کو نہیں بند کیا تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ میرا خیال سے کہ جیسے آج بات ہو رہی تھی کہ ائرپورٹس بند کرنے کا فیصل ہونا میں کہتا ہوں ائرپورٹس سے بھی پہلے یہ انڈرگرونڈ کو بند کرنا چاہیے جہاں دیکھیں ملٹی کلچرل سٹی ہے یہاں پر دنیا کے ہر ملک سے اور دوسری بات ہے کہ برطانیہ کے اندر صرف بائیئر لوگ نہیں آتے بائی روڈز بھی آتے ہیں فیری کے اوپر آتے ہیں بائی ٹرینز آتے ہیں مطلب تین چار روڈز ہیں تو وہاں سے جو لوگ آلیڈی برطانیہ کے اندر آ چکے ہیں جب یہاں پر بھی اس طرح میریت نہیں لے جا رہے تھے تو وہ ظاہر ہے اسی سوسائیٹی کے اندر ہے ہماری تو وہ جہاں پر بھی جائیں گے تو وہ پھیلنے کا خطرہ ہے برخل ابھی گورنمنٹ کو بزیر سٹیپس لینے چاہیے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ ٹرانسپورٹ شاید کم کر دی جائے گی نیکسٹ ویک سے اور کچھ افوائیں دارے پوری مارکٹ میں بھی اس طرح سے پھیلی ہوئے ہیں کہ نیکسٹ ویک شاید لوگ ڈون کی طرف بھی جائیں گے تو آپ کو ایسا ہوتا دکھے دی رہے ہیں جب بالکل جن وائز پیپلز کے ساتھ ہم پچھلے چار آٹھ دن سے بیٹھ رہے ہیں تو وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اندر ہی اندر گورنمنٹ پلانز بنا رہی ہے اگر وہ لوگوں کو آستہ آستہ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ پینک نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ جو ہیں اتنے پینک ہو جائیں کہ ہاف کے مارے ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں اور آج بھی آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں کیوز جو ہیں روڈ تک کیوں ہیں ہر سٹور پہ وہ کھانے پینے والا سٹور ہے یا کوئی ٹیسکو وغیرہ ہے اس طرح کے جو سٹور ہے تو میرے خیال میں اسی طرف ہم بڑھ رہے ہیں گریجویلی اور یہ دیکھیں یہ قومیں جو ہیں اسی لیے اوپر ہیں ہم ترقی پذیر کنٹریز سے کہ یہ لوگ بڑے بڑے بہرانوں سے نپٹنے کے لیے ایک پلان تیار کرتے ہیں یہ کرونا وائرس اچانک تو آیا ہے لیکن شاید کہیں نہ کہیں ان کو اس بات کا علم تھا اور یہ گریجویلی اندر ہی اندر پلاننگ کر رہے تھے اور یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہے کہ وہ ڈیلی آتے ہیں دو چار باتیں جو سیملر ہوتی ہیں جو یسٹرڈے کی ہوتی ہیں وہ ہی اگلے دن کرتے ہیں تو میرے خیال میں کہ ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں اور عوام کو یہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اور میرے خیال میں نہیں ہے یہ بہینوں چلے گا ابھی میں تو رات کو ایک جوہ پہ بیٹھا تھا تو وہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہمیں کہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ برطانیہ کی اسی پرسنٹ آبادی افیکٹ ہوگی افیکٹ ہوگی اور اسی پرسنٹ آبادی میں سے پانچ پرسنٹ اس میں ہلاکتیں بھی ہو سکتی ہیں تو پانچ پرسنٹ آپ اندازہ لگا لے کہ کتنے لاکہ بنتے ہیں بلکل 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 آپ سے فرما گیا اچھے یہاں پہ اون صاحب ایک بڑی اہم بات یہ سوالے سے بھی کہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا پڑا یہاں کی خاص طور پر کہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے گورنمنٹ کو بولنا پڑا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا دکھائی دیتا ہے پرائس بڑھاتا ہے اس میں ہمارے جو لوگ ہیں جو ایشینز ہماری جو گروسری سٹورز ہیں ہم نے وہاں دیکھا کہ وہاں پہ وہ منمانی جو ہے قیمتوں پہ آگئے تو ایسے حالات میں جہاں اتنی مشکلات ہوں اور لوگ سروائف کرنا چاہ رہے ہیں اور چیزوں کو ڈھونتے پھر رہے ہیں ایسے وقت میں ہمارے لوگوں نے اس طرح سے کیوں کیا اس موقع کے اندر دیکھیں ہے تو یہ بالکل مورالی بھی غلط ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ برطانیہ کے اندر پرائس کمپیٹیشن سسٹم ہے یہاں پر پرائس کنٹرولی نہیں ہے آپ کو بتائیے کہ ایک دکان پر کوک اگر وہ ایک پونڈ کی دوسرے دو پونڈ کی بے سکتا ہے کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا وہ کہتا ہے جی کسٹمر خود جو ہے وہ دیکھیں جہاں سستی ملتی ہے وہ لیں اس لیے اس طرح سے گورنمنٹ تو نہیں ان کو کہہ سکتی لیکن ظاہر ہے مرالیٹی کے اوپر لوگ کہہ سکتے ہیں لوگ کیر بھی رہے ہیں گورنمنٹ جیسے جیسے ویڈیو چل رہی ہیں لیکن میرا خیال ہے قدرت کی طرف سے جب سے اس کو پینڈیمک را دیا گیا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سے یہ پرابلم زیادہ لوگ پینک کے اندر آگئے ہیں آج میں سپاہ گیا ٹیسکو تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو کام کی چیزیں تھی ہمارے وہاں وہ ساری شرفیں کھالی ہیں کھالی ہیں تو پکایا دوستہ یوگر وغیرہ اس طرح کی چیزیں پھڑی ہوئی ہیں تو ہر بندہ پینک کے اندر بچوں کے آپ کو نیپیز نہیں مل رہی وہ چیزیں نہیں مل رہی تو لوگ اس طرح سے پریشان ہے کہ کئی لوگوں نے دیکھیں سینٹیزر اگر آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے تو میرے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کو بھی خطرہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہ لوگوں پر سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کوئی چیز چھوڑ کے جائیں گی اپنی اتی ضرورت کی لیں تاکہ دوسرا بندہ جو لے گا وہ بھی ہمارے لیے لے رہا ہے جہاں تو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ سارا کچھ آپ لے جائیں میرے پاس نہیں ہے تو خطرہ تو آپ کا گوہنگ برقرار ہے برقرار ہے بلکل بلکل آپ نے صحیح کہا اور میں یہاں پہ یہی اسی حوالے سے اور بھی جانا چاہوں کیونکہ ایک طرف تو یہ حالات جس طرف جا رہے ہیں اور گورنمنٹ یقین تو پہ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے گورنمنٹ کے یہاں پہ خاص ہوئے اچھے اس کے برقرار سے میں اپنے ملک کی طرف دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ وزیعظم صاحب کہتے ہیں کہ اگر حالات خراب ہوئے کہ یہاں پہ تو ہمیں ہر چیز محصر ہوتی ہے اور ہر طریقے کی سپورٹ یہاں پہ حاصل ہوتی ہے تو وہاں کی لوگوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر وزیعظم خود یہ کہہ دیں کہ ہم اس کو سمان نہیں پائیں گے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے عوان صاحب نے ابھی بات کیا کہ ضرورت کی جو چیز ہے وہ لے لیں آپ اور جمع نہ کریں تو ابھی کل تو کہتے ہیں ہم ایک سٹور پہ گئے کچھ چیزیں لینے کے لیے تو میں نے ایک بڑا ٹری اگر اس نے کہا ہم لوگ ہیں ہمیں تو اتنی ضرورت نہیں ہیں تو ہم پھر لے لیں گے تو میرے دوست نے کہا حالات ایسے آرہے ہیں آگے کہ ہمیں اس کو بڑا ٹریل لینا چاہیے تو اس نے آگے سے کہا کہ بھئی اپنی ضرورت سے زیادہ چیز لینا مورالی بھی رونگ ہے اور ویسے بھی یہ جرم میں سمجھتی ہوں یہ غلط ہے یہ ہیومن سوسائٹی ہے اور ہم سارے ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور سب کو ان کی ضرورت کی چیز ملنی چاہیے جو ہمیں چاہیے وہ ہم لے لیں گے تو مورال ویلیوز جس معاشرے میں اس قدر ہائے ہوں وہ معاشرے کبھی مرتے نہیں ہیں وہ مقابلہ کر لیتے ہیں اس کے برعکس یہ تو آپ نے سوال کر کے تو جو ہے نا میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا اس لیے کہ وہ بھی میرے لوگ ہیں ان کی ابھی تربیت اتنی ہے ہی نہیں اگر خدا نہ خاصتہ اس سے میں آگے ایسا سوالا بھی کر دیا ہاں نہیں دیکھو نا مطبع ہماری مورال ویلیوز کیا ہے جہاں جہاں پہ ہم ہر چیز دو نمبر بیچ رہے ہیں پہلے ہی پہلے ہی جہاں تو رمضان میں ہم چیزوں کو کم کرنے کے بجائے بڑھا دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں سوال چینج کریں ایک اور ایک اور اسلام لیکن سب کہاں سے علیکم اسلام آپ کے ممانوں کو بھی اسلام ہو میں چھتی بات کر کے سوال پوچھوں کہ آیت اللہ خمینی فرانس میں جب وہاں پہ کچھ علاہ جس میں تم کیا ہے جی کون سے وہاں سوالتے ہیں ان کے لوگوں نے چیزیں کٹھی کر کے انہوں نے گھر میں رکھ رہی تو آیت اللہ خمینی کو بتا چلا کہ یہ کٹھی کر کے انہوں نے رکھ رہی انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کیا ہے ایسا انہوں نے کہا جی کے علاہت ایسے آ رہے ہیں تو یہ گڑڑ ہو جائے گی تو انہوں نے کہا کہ جتری ہاں کا ضرورت ہے وہ گھر میں رکھ اور باقی صاحب اس جا کے واپس دے کہ ہوں لہا کہ یہ ضرورت ماندہ ہم کو یہ چیزیں ملنی چاہیے نہ کہ ہم گھر میں رکھ کے بیٹھ رہے اور ضرورت دو جوائے بزاروں میں کرتے رہے تو انہوں نے وہ واپس کر دی تھی یہ ہے اقلاقی مورا اب میں آپ سے یہ پوچھ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم نے پاکستان نے کیا فرمایا تو میرے بھائی وہ تو چار مینے پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کو ان قبر میں ملتا ہو تو قبروں کے راستے پہلے بتا چکے ہیں عمل انہوں نے کیا کروانا اور کیا کرنا ہے بات صرف یہ ہے کہ میں صرف سوال یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ کیا پاکستان میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس مضیبت سے نجات ہی ملی رہے اگر پھیل گیا ہے کہ پاکستان کی معیشی حالت اس قابل ہے کہ وہ عوام کو کچھ پچا سکیں گے سہولتے کیا ان کے پاس اتنی حمت ہے اتنی طاقت ہے اتنے وسائل ہیں ان کے پاس کہ وہ کچھ کر سکیں اگر نہیں کر سکتے تو کام از کام وہ عوام کو سیدھی چھ ساپ بات تو بتا سکیں اس بات پہ کہ بھائی آپ نے بھی کچھ کرنا ہے اور کچھ خود کر کے کرو گے تو کامیاب ہوگے جو کر سکتے ورنہ تفتان میں آپ دیکھ رہے ہیں جو حشر ہو رہا جو کچھ کیا جا رہا تفتان میں لوگوں کے ساتھ اور جو ان کے حالات خراب کیے ہوئے اور وہاں سے چھتالیس سو آدمی جب پاکستان میں پنجاب میں آیا اور کسی کو پتا ہی نہیں اور کسی نے پتا ہی نہیں کسی کو کچھ بھی اور وہ پہلا آ رہے ہیں بیماری پھلائیں گے تو کیا وہ کنٹرل ہو سکے گی اگر اس قسم کے انتظامات ہوئے تو کیا پاکستان کے لیے مسئیبت کا باہد بنیں گے یا ان کے لیے آسانی بیدا ہوگی اس پر تھوڑی سی روشن ڈال دے بہت شکریہ نکوی صاحب آہان صاحب کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ دیکھیں کل رات کو جو کل کے دن جو بیان فرماتی ہیں یاسمین آشین صاحبہ لاہور کے حالے سے کہ یہاں پر صرف ایک مریض ہے اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بہت بڑی تعداد ظاہرین کی لاہور بھی پہنچی مطلب پنجاب میں بھی ہوئی اور اس کے بعد اگدم سے آپ دیکھتے ہیں بہت تیزی آگئی وہاں پر بہت زیادہ مریض ہمیں سنائی دیئے اس میں ظاہرے ایک صاحب صاحب انتقال بکر گئے تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیسے قابو پائیں گے دیکھیں جو بھی ڈویلپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ادھر اویڈنس کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے کمی ہوتی ہے تک ٹیسٹ نہیں ہوگا لوگ ٹیسٹ کے بلی نہیں جاتے کہ پتہ نہیں مجھے وہاں پر نکل ہی نہ آئے جہ مطلب وہاں پر ڈکلے ہی نہ ہو جائے کہ میں کرونا وائیرس پھر لوگ مجھے ایسی درتے پھریں گے تو یہ وجہ بھی ہے کہ لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہی ہیں چیک نہیں کرا رہے لیکن اگر میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال کی جائے کہ آپ علاقہ وائز لوگوں کو رینڈمی چیک کر لیں تاکہ ہمیں پہا چلتا جائے کہ ہماری سیچویشن کس طرف ہے یا ہم نے کس طرح کنٹرول کرنا ہے پھر لوگوں کو جیسا کہ وزیراعہ پنجاب نے سنا بڑھ اچھا اقدام کیا کہ انہوں نے تمام ہوسٹل یونیورسٹی کے خالی کروا لی ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اگر آئیسولیشن میں بندوں کو رکھنا پڑا تو ہم یونیورسٹی کے جو ہوسٹل کے کمرے ہوتے ہیں وہ سیپرر اٹھتے ہیں وہاں پر لوگوں کو رکھ سکتے ہیں تو اس طرح کے گورنمنٹ پجاب میز لے رہی ہے جو کہ میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ چلیں ان کو تھوڑا سا لیٹ خیال آیا لیکن آیا ہے اور جس بریض پہ بھی شک پڑے میرا خیال ہے اس کو ہوسٹل کے اندر رکھا جائے جانکہ وہاں پہ سسٹم بنائے بائیسولیشن لے اس کی ابھی طرح ویکسین تو ایسی ہے نہیں احتیاط ہی ہے تو وہاں پہ رکھا جائے تاکہ اس کے بعد ملٹی پلائے نہ ہوئیے میرا خیال ہے یہ یہ کرنا چاہیے بلکہ ایک اور کالر ان کو لیتا ہوں حسنان کون سا کہاں سے جی اسلام علیکم جی کون سا آئے پہ کان سے بات کرنی جی میں لندن سے میسیس بٹ بات کر رہی ہوں جی میسیس بٹ کیا کہنے چاہیے بس میں یہ دیکھ رہی کی پاکستان کی نیوز اور ادھر بھی آپ برطانیہ میں بھی دیکھیں کہ یہاں کے بھی جو ہلاک ہے ہمارا تو غریب ملک ہے پاکستان لیکن وہاں پہ جیسے کہ ہمارے وزیراعظم کر رہے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے بہت ساری انتظام کر رہے ہیں بڑی دیزر سوچ رہے ہیں اور یہ سیاستانوں کو تو مخالف آرچیوں کو تو ٹائم ملے ہیں اگر اتنا اپنی اہمدرد ہے پاکستانیوں کے غریبوں کو اب بھی وہ مخالف تو اس کے باتے کر رہے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہاں پہ مریضوں کا نے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹروں کا انتظام نہیں ہے دعائیوں کا انتظام نہیں ہے اتنے بڑے ملکوں کی یہ حالت ہو گئی ہے اور ہمارا تو پاکستان ابھی تھوڑا سا بیسری کی طرف جا رہا تھا اور میرے خیال میں یہ سیاست چھوڑے اور اپنے جو غریب جو بھی امیر آدمی کسی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت پاکستان تو دے سارا پیسہ کٹھا کر کے اب کیا کریں امران صاحب کدھر سے پیسہ لے کے آئے گا کیا کرے گا وہ اکیلہ اس لیے ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے بلکہ دے ان کا پیسہ دینا چاہیے اور ان کو غریبوں کو جا کے ہیلپ کریں جو امیر آدمی لوٹا ہوا پیسے کیا انہوں نے اپنے ساتھ لے کے بہت شبیر آپ کا کیا کہنا چاہیے گا سولیت پہلے جو پہلے آپ کے کالت تھے ان کا ایک اچھا تجزیہ بھی تھا اور سوال بھی انہوں نے ایک کیا تھا سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ پاکستان کس طرح نپٹے گا اس وائرس سے اور وزیر اعظم جو ہیں وہ وزیر اعظم کا تو آپ نے آج خطاب سن لیا انہوں نے تو یہ کہا ہے ہم تو اس مخلق وبا سے نپٹی نہیں سکتے ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں انہوں نے کلیر لی کہہ دیا دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے کرزے معاف کریں ہم تو غریب ملک ہیں اور یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک یہ سارے ہمارے کرزے معاف کریں تو ایک بات تو ہو گئی آپ کے پرائیم منسٹر کی طرف سے انہوں نے کلیر لی یہ کہہ دیا دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کے یو ایس اے نے میرے حالے تھرٹی بلین ڈالر اس وبا سے نپٹنے کے لیے رکھے ہیں بجٹ میں ہمارے وزیراعظم بورس جانسن نے تھرٹی بلین پاؤنڈ رکھے ہیں تو میں نے نہیں سنا اس حطاب میں بھی وزیراعظم امران خان کے کہ انہوں نے کتنا بجٹ رکھا ہے اس کے لیے اس کے لیے جب حکومتیں جو ہوتی ہیں حکومتیں پیرنٹس کی طرح ہوتی ہیں ماں باپ کی طرح ہوتی ہیں حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے جہاں سے مرضی پیسہ لائے جہاں سے مرضی کٹ کرے حکومت کے اندر بھی بلینر ٹریلینر بیٹھ ہوئے ہیں ایسے ہی آپ کو پتا ہے جنگی ترین کا نام دیرے ہیں میں کسی طرح نام بھی نہیں لیتا چلیں جنگی ترین بھی ان میں سے اور اس طرح کے بہت سے لوگ اس حکومت کے اندر بھی بٹھے ہیں تو کیا کسی نے اپنی پاکٹ میں سے کوئی بجٹ کا اعلان کیا جس طرح آپ کے مخترم مخترمہ بٹس آباد تو انہوں نے یہ فرمایا ٹھیک ہے ان کی بھی رائے کا احترام ہے لیکن یہ جو اب حکومت میں نہیں ہیں آپ ان کو تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن جو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں ان کو بھی تو یہ چاہیے حکومت کو خود چاہیے پہلے کہ اپنے عوام کے لیے کوئی بجٹ کا اعلان کریں ایک عرب دس عرب سو عرب کوئی ادھر سے تو کوئی آواز ہی نہیں آئی تو ایک انڈویجول جو ہے جو ایک پولیٹیشن ہے جو حکومت بھی بھی نہیں ہے ان کو بھی یہ چاہیے کہ مل جل کے حکومت کا ہاتھ بھی بٹائیں لیکن پہلے حکومت پہل کریں گی تو پھر کوئی آگیا آئے گا نہیں اس پہ ویسے میں تھوڑی سی بات بلا دیتا ہوں جو برس ایب نے جو فون کی ہے اور ظاہر ہے انہوں نے ایک اپنا غصہ بھی نکالا ہے ساتھ کے جو پاکستان سے لوٹ کر جو ہے وہ برطانیہ میں آئے ہوئے لیکن میرا سوال ویسے میں شاہد کافی دنوں سے یہی ہے کہ جنہوں نے اگر پاکستان لوٹا ہے کوئی بھی ہے اس کو باہر کیوں بھیجا جس نے بھیجا پھر وہ ملک کے دوست نہیں ہے جس نے بھی بھیجا یہ تو باہر آگئے ہیں کہ پیسہ لوٹ کے باہر آگئے ہیں تو ایک وہ بھی شخص ہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہیں جو کراچی میں بیٹھے ہیں جن کا نام آسان فلی زرداری ہے جن کے بارے مبینہ طور پر کہا جاتا ہے وہ ملک لوٹ کر کھا گئے ہیں تو بھائی وہ کراچی کے اندر ہی ہیں تو جو ہمیں بائیس سال سے جو چورن بیچا جا رہا تھا پوری قوم کو کہ اگر میں اقتدار میں آ گیا تو میں ان چوروں کے پیٹھ کار کر پیسے نکلوں گا یہ چورن بائیس سال ہمیں بیچا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چانس دے دیا ہے یا آپ کو چانس دلوا دیا گیا ہے جو بھی ہے اگر آپ اقتدار میں آ گئے ہیں تو پھر آپ کو کس نے نے رکا ہے کہ آپ اس کو کراچی میں چھوڑ دیں ان کو لندن بھیج دیں اب اس طرح کی باتیں اس طرح کے کام کر کے اور جو وہاں انہیں رہا کر دیا اس طرح کی باتیں کر کے پھر بھی ہماری عوام کو ہماری قوم کو باتیں سمجھ نہیں آتی وہ پھر بھی انہی کو چور کہا رہی بھائی اگر چور ہیں یہ اگر ہیں تو پھر جنہوں نے چھوڑا وہ ملک کے مخلص نہیں ہیں تو یہاں پھر یہ چور ہی نہیں ہے اگر وہ ملک کے مخلص ہیں پھر یہ چوری نہیں ہے تو اگر جس بندے نے بھی بھیجا ہے میں تو کہتا ہم حکومت وقت نے ان کو باہر بھیجا ہے اور حکومت وقت نے اس کو کراچی میں چھوڑ دیا ہے تو پھر حکومت وقت سے حساب لیں اس کا گریبان پکڑیں گے آپ نے چوروں کو کیا چھوڑا ہے بلکل 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 سے فرمایا آپ نے اور میں اسی اسی حوالے سے کہ جس طرح سے رہائی آج سعاد رفق صاحب کی بھی اتنے عرصے سے انہیں رکھا گیا ہے اور پھر آپ ان کو زمانت پر رہا کر دیتے ہیں تو یہ جو بلکل جیسے آوان صاحب نے بھی بڑا اچھا تذریعہ دیا میرے خیال میں آپ کو سب کو یاد ہے آپ ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے رہے ہیں جب نواز شریف کو یہاں بھیجا جانا تھا تو وزیراعظم عمران خان خود یہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی دعا گو ہوں اور یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہیں تو یا تو پھر آپ کے جو شوکت خانم کے ڈاکٹرز تھے یا آپ کی پنجاب گورنمنٹ کے جو ڈاکٹرز تھے یا آپ کی پنجاب گورنمنٹ آپ کو غلط بتا رہی تھی پورا ملک کے ڈاکٹر آپ کو غلط بتا رہے تھے اور یا تو پھر ان کو پکڑیں آپ نے کسی کو کسی کی نوکری ختم کی کسی کو لائن حضر کیا کہ آپ نے اتنا بڑا بلندر کر دیا نواز شریف کو تو ہے ہی کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے اور رہم بھی آ گیا ہم تو جنرلیسٹ ہیں نا ہم زیادہ گہری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا کچھ چیزیں ہم بول بھی نہیں سکتے اور نیرا کے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ نواز شریف کو پس نے باہر بجوایا اور کیوں بجوایا ہے اور کیا گارنٹیز دی گئیں یا لی گئیں نا دوسری بات یہ ہے کہ وزیرا عدم عمران خان اتنے دن میرے خیال میں اس کو کوئی مہینہ آلموسٹ ہو چلا ہے یہ کرونا وائرس کا ایشو اتنے دن وہ زیادہ ہے دسمبر سے چل رہا ہے اور یہ بھی مطلب اپوزیشن کے آواز اٹھانے کے بعد انہیں ٹھیک پہ آنا پڑا آج یہ بات پچھلے ہفتے سے چل رہی ہے اور سندھ حکومت میں جس طرح پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ جب سے عمران خان کی حکومت بنی ہے کوئی اٹھارہ مہینے یا اس سے زیادہ ہو چکے ہیں آپ نے کن کن لوگوں کو پکڑا ہے بڑے بڑی اچھی بات ہے احتساب سب کا ہونا چاہیے لیکن ویچ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے آپ نے جن لوگ ویچ ہنٹنگ کے ذریعے پکڑا نیب نے نیب نے کروڑ ہار روپیہ اس پہ زائے کر دیا بالکل آپ کے جو وزراء لندن آتے رہے یہاں پہ ہوتلوں میں قیام کرتے رہے پورا پورا ان کا ڈیلیگیشن آتا تھا وہ یہاں پہ آ کے بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ وہ انٹریکشن کرتے رہے کہ ہم نے ان کو واپس لے کے جانا ہے تو کیا ہوگا ایک روپیہ آپ واپس نہیں لے کے گئے ٹھیک ہے بلکہ کروڑہ روپیہ اس نے لگا دیا ہے قوم کا لگا دیا ہے اور ایک اور بعد میں ایڈ کر دوں جو نیب جو ہے نا وہ ایک ٹیومر بن چکا ہے ہمارے لیے پورے قوم کے لیے کوئی کیس اٹھا لیں وہ ادھر ادھر کر کے گھما پھر آ کے مہینہ دو مہینہ ادھر ادھر کر کے عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے اس کے بعد وہ چھوٹ جاتا ہے میڈیا ٹرائل ہوتا ہے میڈیا ٹرائل ہوتا ہے پہلی بیزت ہی کر دیتے اس کی پکڑ کے اس کے بعد وہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور کیا بات ہے میں آپ کو چھوڑی تھی مثال دیتا ہوں وہ خورشی شاہ ہوتے تھے خورشی شاہ ہوتے تھے ہیں بھی جو سیند کے تھے ان کو پکڑا گیا اور پکڑتے ساتھ ہی کہہ دیئے گیا کہ یہ میٹر ریڈر تھے اور انہوں نے پانچ سو شاید ملین روپیز جو ہے وہ گھپلے کی ہیں گھپلی نہیں عربوں کی بات پانچ سو عرب کا شاید کہا گیا ہے پانچ سو عرب کا گھپلہ کیا ہے اور اس کو نہ یہ بات کر کے پورے پاکستان کے میڈیا میں اس کو بدنام کر دیا ایسا ہی اس کو مرحل ایک سال ہو چلا ہے نہ تو اس کو پروسیکیوٹ کیا گیا نہ کسی عدالت میں ثبوت پیش کیا گیا کہ پانچ سو عرب اس نے کھایا ہے اسی طرح دوسرے کے ساتھ ہو جائے جب بھی کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو وہ ثبوت نہیں ہوتے اور اس کی زمانت ہو جاتی ہے لیکن نیب میرا خیال ہے اس وقت سزا دینے سے زیادہ نہ وہ کہتے ہیں نا رولنے پر رولنے پر زیادہ یقین کر رہے ہیں بندہ پکڑو اس کو رولو اس کو جو ہے وہ بدنام کرو اس کے بعد وہ چھوڑتا دے چھوڑ جائے اب آپ کو شاید بھول گیا ہو ایک اور آدمی اس کا نام ہے ڈاکٹر آسم ڈاکٹر آسم شریل میمن چار سو عرب روپے کا الزام یار ایک بندے پر آپ لگا رہے ہیں اور آپ نے کہہ دیا اس نے کیا ہے جی ہمارے پاس پورے پورے ثبوت ہے آج کدھر ہے نام ہی بھول گیا لوگ کو چار سو عرب روپے لے نا بھئی وہ تو وہیں بیٹھا ہوئی وہ وہیں ہیں اور یہاں پر رانہ سلام اللہ جتنے بندے پکڑے ہیں سر جیل میمن کو جسنا سے ان کے روم سے وہ نکالے چیزیں نکالی گئیں سب چھوڑے جائیں دیکھیں مریم نواز بھی ہے انہوں سے زمانت ہوئی ہے تو پھر سب چھوڑے جائے ہیں ساب جاں سے سار جی میں آدنان بڑ لندن سے بات کرتا ہوں جی بڑ ساب کیا کہنے چاہیں گے سر کہنا یہی چاہوں گا کہ یہ جو چل رہا ہے ہمارا سسٹم ایک لئے کہتے ہیں جی میا صاحب فلانا صاحب تم گھانا صاحب چور ہیں اگر یہ چور ہیں تو جنہوں نے ان کو لندن آنے دیا تو بڑے سوٹوں لوگ ہیں خان صاحب نے چورن جو دیا ہے جو انہوں نے پھکی ڈالی عوام کو کریپشن 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 ٹھیک ہے جی کریپشن کریپشن پیسہ لے کے آئیں گے جی پیسہ لے کے آئیں گے پیسہ جی پیسہ دہا پہ ہے ٹھیک پاکی صاحب آپ جائے وہاں پہ یہ حالات ایسے ہیں کہ جائے سے وہ کوئی بیر بکڑیاں کسی کوئی قانون ہی نہیں ہے کوئی سسٹر بھی کوئی نہیں ہے ٹھیک ٹھیک جو چور جو لٹیرے ہاتھ ہم نے اپنے ہاتھ لگائے ہوئے ان کی کوئی پکڑتا کرنی ہے فلانے کو پکڑ لیا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے صحیح ٹھیک بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کا اور میں ایک مختلف بریک کی طرح جا رہا ہوں اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت نازی ہوتے ہیں اور مزید اس گفتگو آگے برات مزید اس گفتگو آگے بریک کی طرح